ایک ایسا ریسٹورینٹ جہاں لوگ ٹویلٹ سیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اور مرنے کے بعد انسان کا بجن کتنا کم ہو جاتا ہے جاننے کے لیے بیڈیو میں بنے رہے کیا آپ کو پتا ہے شروعات میں ایٹی ایم کا پنچ چھے انکوں کا ہوتا تھا لیکن ایٹی ایم عویسکار کرنے والے جون نے اسے چار انکہ کر دیا کیونکہ جون کی پتنی کیل لائن کو صرف چار انکہ ہی یاد رہتے تھے اس لیے بعد میں ایٹی ایم کا پنچ چار انکہ کر دیا گیا نمبر ٹویلٹ سیٹ کا کیا کام ہوتا ہے یہ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ نے کبھی نہیں سوچا ہوگا کہ اسے کھانا کھانے کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے چین میں ایک ایسا ہی ریسٹورینٹ ہے جہاں آپ کو ٹیول یا کڑسی پہ نہیں بلکہ ٹویلٹ سیٹ پر بیٹھ کر کھانا کھانا پڑتا ہے اور صرف اتنا ہی نہیں جہاں ڈیسیج اور ڈرنکس بھی ٹولڈ سیٹ میں ہی سرب کی جاتی ہے نمبر ٹھری دنیا میں ایک ایسا دیس بھی ہے جہاں صرف ایک ایٹی ایم مسین ہے اور یہ چھتر فل کے حساب سے دنیا کا سب سے بڑا دیس ہے اور اس دیس کا نام انٹارٹکہ ہے جہاں سردیوں میں مائنس سات سیلسیٹ ڈگری تک ٹیم پیچر رہتا ہے اور اس دیس میں انیس سو اٹھانمے میں دو ایٹی ایم مسین ہی لگائی گئی تھی جس میں سے اب ایک ہی کام کرتی ہے نمبر فور کیا آپ جانتے ہیں جس ڈوکٹر نے سب سے پہلے بیماریوں سے بچنے کے لیے ہاتھ دونے کی بات کہی تھی تو اسے لوگوں نے پاگل خانے بیچ دیا تھا کیونکہ انیسمی صدی میں لوگوں کا ماننا تھا کہ ڈوکٹروں کو بے گیانی ٹریننگ لینے کی ضرورت تھی اس لیے ایک ناس ایم ایل ٹی ڈوکٹر کو جیل بھیج دیا گیا تھا نمبر فائب مرنے کے بعد انسان کا بجن کتنا کم ہو جاتا ہے دراصل سن انیس سو ایک کی ایک امیریکی ڈوکٹر کی ریسرچ کے انوصار مرنے کے بعد ایک انسان کا بجن لگبہ اکیس گرام تک کم ہو جاتا ہے گائیس پانچھو فیکٹوں میں سب سے انٹریسٹنگ فیکٹ آپ کو کون سا لگا یہ مجھے کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیے گا اور ایسے انٹریسٹنگ ویڈیوز کے لیے سبسکرائب لائک ایڈ سیر کرنا بلکل بھی نہ بھولے